دو ہزار میں چاہیے دو ہزار میں عجیب ہے اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں مہران میں ہوں اشفاق اور آج ہمارے ساتھ امیر بھائی موجود ہیں اور آج ہم نے ان کے شاپ میں امیج آپٹکس کا پارٹ 3 بنایا ہے کافی ٹائم سے لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یہ بنائے تو کافی زیادہ ڈیمائنڈ پر ہم نے یہ بنائے اگر اس کے لائکس بہت اچھے ہوں گے تو پارٹ 4 بھی انشاءاللہ اسی شاپ پہا ہے گا آپ اپنے شاپ کا ایڈریس اور نام سر بتا دیں پلیز امیج اینہ روڈ بولڈن مارکیٹ زبیر خان اپٹیکل زبیر خان اپٹیکل امیج اینہ روڈ پہ آپ کو مل جائے گا بولڈن مارکیٹ میں جو آپ کو اگر گلاسز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے تو آپ یہاں پہ بلکل وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو کیا کریں بھائی بتائیں کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بے لائکن دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اللہ حافظ یار تو بڑا بیغیرت بندہ ہے تجھے میں نے کہا تھا وہ چار جشمیں ٹائم پہ پہنچھا دینا تو ایک ہفتے بعد ان کے گھر پہ لے کے گئے ان کی بہن اندھی ہو گئی یار میں تو کہتا ہوں لانتیں تیرے مو پہ یار ایسے کوئی کرتا ہے عجیب تم لوگ تم لوگ کو کام نہیں کرنا تو چلے جاؤنا میرے کو کیوں تنگ کر رہے ہیں عجیب بیغیرت لوگ ہیں تم لوگ بہت زلیل کے سمجھے کام کرنا ہے باتیں کرنا ہے میں کام کر رہا ہوں آپ کس لیے چشمہ دکھا دیں گے ان لوگوں نے دماغ خراب کیا ہے میں چشمے کی ڈیلیوریاں دیتا ہوں بیغیرت لوگ ہیں اتنے قسم سے آپ کیا چاہیے آپ بات میں کر لیں گے کون سا والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ آپ کی اوقات سے تھوڑا باہر کھائی ہے بہت مہنگا ہے اٹھاؤ بھائی اس کو ہاتھ کیوں لگا رہے آپ اس کو اٹھاؤ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کن ہوگا اٹھاؤ کیا بچہ ہے بچہ ہے اس کو گود میں اٹھاؤ ٹھیک ہے آپ اٹھائیں تو صحیح میں نے پیسے پوچھا آپ سے پیسوں کے بغیر نہیں دیتا میں اگر آپ کو بھیک چاہیے تو ہی تھی سینٹر میرے پھر کیا ہو گیا چاہیے دے نا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے آپ بتاؤ آپ کیسے اٹھیک ہو کھانا وانا کھائے میں نا اس سے بس سے میں لگ رہے ہو کیوں آپ کھلاو گیا مجھے یار اجیب آدمی چار ڈیلیوریاں کسی کی خراب ہوں تو میرے پہ کیوں غصہ کر رہے ہو بھائی تمہارے پہ کہاں غصہ کی ہے اجیب پاگل آدمی ہو یار پاگل کیا تم نے مجھے پاگل خانے میں دیکھا ہے تمہارے بازو والے بیڑ میں میرا علاج چل رہا تھا کیا اللہ کیا ہوگیا یہ تمہیں ٹھیک ہے الحمدللہ سب سیٹ ہے آپ کیوں میرے کو غصہ دلا رہے ہو نفسیاتی تو آپ لگ رہے ہو مجھے آتے ہی لڑ رہے ہو بندہ چیز دیکھتا صحیح ہے صحیح ہے ابھی چشمیں بیچنا ہے نہیں بیچنا کیوں نہیں بیچنا دیکھوں حسن کروں آہا کرو تم مجھے قبول میں تجھے قبول والے بھائی کہیں یار حمد بھائی تو گئے بھائی کام سے دو دن پہلے چشمیں بنوانے کے لیے بولا اچھا یہ سلپ ہے کون سا دو دن پہلے دیا تھا جی ففٹین انڈرٹ روپیز پندرہ سو روپے ٹھیک ہے چشمہ تو یہ والا آپ کا میرے خیال میں ریڈی ہے ہاں یہ تو ریڈی ہے یہ ریڈی ہے آپ جو ہے وہ تھری تھاؤسنڈ پے کر دیں میں آپ کو چشمہ دیں کیوں کیوں کیا مطلب تین ہزار کیوں دوں بھائی پندرہ سو میں بات ہوئی ہے پندرہ سو میں تب کے ریٹ تھے نا اب چشموں کے ریٹ مہنگے ہوگئے چشموں کے ریٹ مہنگے ہوگئے تو تب تھے نا وہ اب مہنگا ہی ہوگئے بھائی بات ہوئی ہے جب کمنٹمنٹ ہوئی ہے پھر کیوں بتبتے بھائی پرسو پیٹرول کے ریڈ آپ کو پتہ ہے ایک سو گیارہ روپے تھے پھر ایک سو تیرہ ہوں پی ایس سو پمپ ٹوڑی خریدنا ہے بھائی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں دیکھو آپ نے کارلیٹو جیسے بال رکھے ہوئے آپ میری بات کو سمجھیں تمیز سے بات کر رہا ہوں آپ سے تر کے بات کر رہا ہوں آپ کو حالکہ آپ کرنا نہیں چاہیے پھر بھی میں آپ کر کے بات تو کارلیٹو ریسلر ہے میں آپ کو اس سے ملا رہا ہوں آپ میرے کو تینگیو بولو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریٹ مہنگے ہو جاتا ہے ریٹ بڑھتے ہیں میرا تھوڑی قصور ہے بھائی آپ کا قصور نہیں ہے آپ تین ہزار دو چشمہ لے جو بات ختم کروں تو یار ابھی میں کیا کروں پھر پھر اندرہ سو روپے دیئے بھائی اس کو تو تب کے تھے نا تب کیوں نہیں لے گئے تب کیوں نہیں دو دن کا ٹیم دی ہے اس میں بھائی یہ ہمارا یہ ہمارا کیا گراج ہے جو آپ دو دن کے لئے چیز رکھوا کے جاؤ گے بھائی تمہارا گراج ہے تمہارا کام ہے یہ تو اسی دن تم لے جاتے تو اس دن دو دن کے بعد کا تم نے بولا ہے بات ہوئی ہے کمیٹمنٹ ہوئی ہے بھائی دیکھو پلاسٹک کے ہیلمٹ جیسا موہ ہے آپ کا بھائی تنمیز کے ساتھ بھائی آپ میرے غصہ دلا رہے ہو تین ہزار دو جاؤ غصہ ہم لوگ کو بھی آتا ہے آپ کو غصہ صرف اور صرف چادر کے اندر آتا ہوگا چادر کے نہیں باہر بھی آتا ہے آپ کو یار آپ چھوڑو نا غصہ غصہ کیا ہے آپ پیسے دو چشمہ لے جاؤ بات ختم کرو پیسے میں نے دیئے ہوئے چشمہ پندرہ سو دیئے ہیں اوپر کے تین ہزار پون دے گا بھائی کمیٹمنٹ ہوئی ہے جس کمیٹمنٹ ایک بار جو میں نے کمیٹمنٹ کر دی اس کے مجھے بعد میں ہر بار توڑ دیتا ہوں میرا تو یہ ہے اسی تو آپ کی کیا میرے ساتھ کیا منگنی کروا دی گئی تھی منگنی ہو گئی ہے سمجھو ابھی چشمہ نہیں میں ایسی عورتوں سے کرتا ہی نہیں ہوں جن کے گھنگرالے بالوں تو آپ منگنی کا کہہ رہے ہو تو مرد تو عورت آپ ہی ہوئے نا یا رجیب بات چشمہ دوں گا چشمہ دوں گا پیسے دو چشمہ لے جاؤ مجھے آپ سے بحیث کرنے کا شوق ہے کیا شرارت ہونے والی ہے ان کو کیا پتا ان کی کیا حالت ہونے والی ہے نشانہ میرا کبھی چوکا نہیں کیا ہلے چلیے تھے چشمہ بنوائے تھا چیک کرو چیک میں کل کروں نظر نہیں آرہا کیا بات کر رہے ہو مجھے تو آپ کی منود شکل نظر آرہی ہے کیا بات کروں کیا بات کروں مجھے تو نظر نہیں آرہا آپ کمیٹر میں چیک کرو نمبر کیوں کمیٹر میں چیک کرو آج آو لیٹو آنکھیں خراب ہیں آپ کی چشمہ مجھے نظر آرہا ہے چشمہ کا نمبر دیا تھا آپ کو اس ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ ماسک آپ نے لٹکایا ہے یہ لٹکانے کا لگانے کا چشمہ بنایا ہے بھائی نظر آرہا ہے مجھے تو تمہارے نمبر تھوڑی تمہارے آنکھیں پڑی ہوئی ہیں پہنو پہنو میں نظر نہیں آرہا نہیں آرہا تم نظر اپنے لگا رہا ہے میں سمجھ یا مسئلہ آپ کا سمجھ یا آپ کی آنکھوں مسئلہ ہے آپ کی آپ کو مسئلہ ایک انکھوں کی آپ کو آپ کا آپ کا دیکٹر ہو گا ہاں آپ کے دیکٹر ہیں ہمارے پاس آپ کو گائش کر سکتا ہے آپ کی یا بھائی ایک انکھ آپ کی لگے گی ایک بکرے کی میں آپ کی دن اگر پر میں آپ کو جگہ نظر آئیم میری دو میں انسانوں کی ہے انسانوں کی ہے تب ہی مجھے نظر آرہا ہے مجھے اس میں بھی نظر آرہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دکھاؤ گے مجھے آپ دکھا سکتے ہو کچھ آپ اندر آؤں میں آپ کو بہت کچھ دکھا سکتا ہوں میں دھونڈ رہا ہوں بھی مجھے مل گیا دستاری کوپریشن ہوگا چار لاکھ لگیں گے ایک اللو کی ایک بکرے کی دولو بکرے کی لگا دوں گا کیا ہوگی کیا ہوگیا کیا ہوگیا تم سے چشمہ بنوائے میں نے بنوائے آپ نے چشمہ بنوائے آپ کو نظر نہیں آرہا بالکل صحیح بات ہے آپ نے چکر کے دیو پریسکپشن دے گیا جب میں چشمہ کی نمبر دکھر گیا یہ چیک کر رہا ہوں یہ چیک نہیں کر رہا یہ نظر ہے جو میری نظر وہ سیم نظر ہے ہاں ہاں کیا آپ بولے نظر نہیں آرہا تو مجھے نظر آرہا ہے میری نظر نومر ہے نظر میری آلہگ ہے آپ کی آلہگ ہے یہ چشمہ پیچھے کوڑ ورڈ میں نے لکھا ہوا ہوتا ہے چودہ آزار پانسو پھر چودہ آزار پانسو پھر چودہ آزار پانسو پھر چودہ آزار پانسو پھر میرے کو پہلے ہی پتا تھا آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فضول باتیں نہیں کرو بھائی آپ سے جو پوچھ رہا ہوتھنا بتاؤ یہ آریجنے چشمہ ہے دو نمبر ہے آریجنل ہے ہنڈیٹ پرسنٹ دو نمبر ہوا واپس آگے دبل پیسے لے جانا بھائی میری شگل پر لکھا ہوایا گیا میرے پاس پیسے نہیں ہے آپ چھوڑو یہ باتیں آپ پیسے بتاؤ اس کے ساڑھے چودہ آزار بتا تو دیئے لکھوا کے دوں اچھا لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو ایک بار بتا تو دیئے آپ کیا بھولنے گجنی ہو گجنی ہو آپ کوئی دوسرا اوسرا بندہ نہیں ہے آپ میں ہی ہوں میرا دکان ہے میں مالک ہوں یہاں کا لگ تو نہیں رہے بھائی کَئی سے لگ تو آپ کے موزے لگ رہے آپ جیسے کموڈ والے واشروب میں لے جاؤ تو آپ کموڈ کو بات ٹپ سمجھ کے نہ آنے لگتے ہو آپ میرے کو بول رہاوا لگ نہیں رہا یار بڑے بھائی آپ سے تو ایسے بات بڑے بھائی کیا آپ میرے سے عمر میں چالیس سال بڑے ہو مجھے کیوں بڑے بھائی بول رہے ہو چھوٹا بھائی بولو بجے آپ کو کرنا ہے کہ چشمہ بھی اور میرے میرے کو آپ کے ساتھ پیار محبت کرنا ہے کونے میں آجاو کیا کرنا ہے چشمہ بیچ رہا ہم لے لو عجیب پاگل آدمی ہو یا عجیب کیا میرا مو پیچھے عجیب کس بات کا تمہارا میں رشتہ دار لاؤں مجھ سے مزار بس کیا سکتا ہے رشتہ دار کیوں ایسا رشتہ دار میں رکھتا نہیں ہو کر ہوں تو میں توڑ دیتا ہوں رشتہ ان سے ابھی آپ کو یہ بیچ رہے ہیں ہندیک پرسل بیچ رہے ہیں میں سے بتاؤ اس کے کتنے ہوں گے فائنل اس طرف دیکھو وہاں دیکھو وہ بندہ دیکھو جاؤ یہاں سے چودہ ہزار کا چشمہ ہزار روپے میں مفت میں لے جاؤ ویسے ہی لے جاؤ دکا مبازی کیا کر رہا ہوں تو یہ تم بات کر رہا تو چودہ ہزار کی چیز کو میں چودہ ہاتھ کیوں لگا رہا مجھ کو تو یار اس لئے ہاتھ لگا رہا ہوں کہ آپ نے باگل آدمی ہو عجیب پاگل آدمی کائیکا یار تم چودہ ہزار کی چیز کو ہزار روپے بول رہا ہو یہ کوئی بات ہوئی تم شیلز مین نہیں رہاں میرے ہو کہیں میں شیلز مین نہیںم میانا میں آپ کیا ہے آپ کیا چاہتا نہیں کرتا آپ بیٹھا آپ کو بھیbble دو گا ل Higher تم بیچ Dominic وہ میگیں perchè eigenlijk میرا ہوں میرے پہلے دیکھو ڈسپلی والے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ تقلقہ ہوتا ہے کوئی تقلقہ ہوتا ہے کوئی کس بات کھتا ہے تمیز سے دکھاؤ کسٹمور کس طرح سمجھو تمیز سے تمیز سے یہ دیکھو تمیز سے یہ دیکھو تم کام آم پرندنی بیٹھے گا ملات کٹنے بیٹھے ہو تمہارا کام نہیں کسی اور کو بلاو تمیز سے دکھاؤں میرے بھائی کسی اور کو بلا رہا ہوں تمیز سے دکھا رہا ہوں میرے بھائی کسی اور کو بلاتے میرے بھائی کسی اور کو بلاتے میرا دکان ہے شور وار نہیں کرو پاک جی پاگل آدمی ہو مجھ سے ملائے بھائی یا تو دکھا رہا ہوں تمیز سے دکھاؤ یہ لو تمیز سے یہ تمیز سے مجھے یہ چشمیں نہیں چاہیے مجھے وہ والا چشمیں چاہیے اس کے کیا فائرل ہوں گا مجھے یہ بتا دو سر وہ آپ کی احسیت اور اوقات سے باہر کا ہے ساڑھے چودہ ہزار روپے کا جو آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی چودہ ہزار نہیں نکلیں گے آپ کے گھر کو چھان لو تب بھی چودہ ہزار نہیں نکلیں گے تو آپ اس کو چھوڑ دو اس میں سے دیکھ لو یہ آپ کے حساب کے ریٹ ہے میرے بھائی آپ بتاؤ کیا بتاؤ آپ کو پٹنا ہے مار کھا لیا تو مارے گا مجھے مار کھا لیا یار اب جاؤ ہو گیا اب آپ نے مزاگ والی بات شروع کر دی مار کی پر بزاگ کر رہی رہا تھا آپ سے اب جاؤ کب سے کیا کر رہا میری جان تو میں سیریز بات کر رہا آپ کو لینا ہے یہ والا آپ کے لئے فائنل ساڑھے تیرہ ہزار روپے ہو جائیں گے مہر کو بھی آپ کے بیس مونی لگنا ہے دیکھو آپ مجھے جانتے نہیں ہو بھائی آپ مہر کو آپ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون کوئی انترام خان ہو کیا میں ایسا بندہ ہو میں چلتی بھی مرگی پر مجھے اور حصہ آ رہے ہیں اب یہاں سے جو ایک چشمہ یہاں دیلو अमیر بھائی کیوں にپ کس سے مجھ سے ہوئی ایک بھائی تون مرudentہ بھائی سےamy dicen او جانئےم، میں تھوڑی جانٹ عبرا، مردم روح کو پیسے دکان تو یہی ہےener لیکن اب نہیں ملے گا، ممار بائی میرے پاس کام کرتے ہیں وہ تھوڑی مثل مالک مالک تو میں تو یہاں گا۔ یا آخر بائی کو یا آخر ہے؟ خود مالک ہے انہوں نے بولاً تو اٹھے جانٹ ہیں؟ مرام بائی جانٹ مگو آپ کے سامنے اس نے لیزکے پیپر بنوائے گا تھی، آپ کے سامنے سُعدا کیا تھا، آپ کے سامنے خرید آتا، آپ کے سامنے کاخذات پہ دستقر دوئے تھے آپ کے سامنے گئے تو کیا ہو گیا تھا ہر بار آپ ان سے بنواتے ہو تو ہر بار پہلی بار نہیں دکان میرا ہے یہ میں مالک ہوں میں آسٹریلیا میں ہوتا تھا ابھی آیا ہو پاکستان آپ کو تو افریقہ میں ہونا چاہیے تو مو کے حساب سے آپ یہاں ہوں میں ہزا ہاں کیا تو افریقہ گئی تھے آپ ابھی دیکھو اب خامخا میں لمبی بیس کرو میرے بھائی چشمیں دے دو کون سے چشمیں دے دوں وہ چشمیں نہیں دوں گا میں پرندوں کی آنکھیں لگو گے جانورو کی تمہاری کمسی لگی ہوئی ہیں میری بھی انسانوں کی ہیں ابھی انسانوں والی میں نظر نہیں آرہا میں ایک چیل کی لگو آ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دور تک دیکھنا ہے مجھے نمبر سے چیک کرو صحیح ہے یا نہیں کیا میں نہیں آرہا دور اپنا کام سے کام رکھو دیوار کے پیچھے بھی نظر آئے گا کیا نظر آئے گا ہر جگہ نظر آتا ہے میری انسانوں والی آنکھیں سمجھی نہیں دے تو ہمیں جانورو کی لگا ہوں گا انسانوں والی چیل اللہ نے دیئے کوئی چیزے اب خامک کا میرے گلے پڑھ رہے ہیں بھائی مجھے چشمہ صحیح کر دو بس میں اتنا ہوں گا شیشہ ٹوٹ جائے گا کنگلے بیس ہزار کہ یہ پیسے کون دے گا کون دے گا تو دے گا میں نہیں دوں گا کیوں دوں گا بھائی پر شیشہ کیوں ہاتھ کیوں آیا ہاتھ کیوں مارا شیشے پہ چشمہ کیوں مارا شیشے پہ کیا ہوگیا اب مزاک کرو مزاک کرو مزاک کرو مزاک کرو مزاک کرو مزاک کرو آپ نے سب کو سٹوڑ دار دیا باہر سے آیا مزاک کرو جشمہ دے دیتے یہ تو بنا دیتے فری میں بنوا دیتے میں یہاں کا جو اونا دیتے ملوا دیتا ہوں آپ نے میرا ناپ توڑ دیا میں خود اندھا ہوں آپ کی طرح میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کو جو چشمہ چینج ہوگا اس کا جو خرچہ ہوگا دکان والوں کی طرف سے ہوگا یہ ٹھیک ہے آپ کی لئے پلیز ہمارے لئے ماب کر دیجئے بھائی کو اور مجھ کو بھی میں چاہتا ہوں اگر آپ نے ماب کیا ہے ہمیں تو کیمرے میں ایک بار اسمائل کر کے ہاتھ دیں یہ میرے کو اوپر تین ہزار دے رہو یا نہیں دے رہو ٹائم میرا زائے کر رہو مجھے کام کرو میرے کو پندرہ سو روپے دو میں جا رہو پندرہ سو روپے دو ہاں ہاں تو پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے چشمہ واپس دے مجھے اچھا مزاگ کرو کیمرے لگا بھائی جل بھائی جل بات سرو وہ پیچھے دیکھو کیمرے لگا دیکھو مزاگ کر رہا مزاگ کر رہا میرے بھائی معذرت یار آپ سے بہت بہت سوری چاہتا ہوں یہ چشمہ مجھے پتا نہیں ہے کس کا یہ آپ کا شاید نہ ہو وہ تو ہمیر بھائی آکے بتائیں گے مجھے نہیں پتا بہرحال میں چاہتا ہوں پہلے تو سب سے پہلے آپ مجھے سوری کرتا ہوں آپ سے جب مزاگ مستی کے ماف کر دیں پکا ایک بار ہس کے کیمرے میں ہاتھ لا دیں ہمیر بھائی کو میں بلا کے جو آپ کے چشمے کا کام کرویا ہے بھائی آپ میرا بہت زیادہ وقت ضائع کر چکے ہو آپ یہاں سے معذرت کے ساتھ دفع ہو جائیے چھار پرائز کے خالی فائنل پرائز فائنل پرائز تیرہ ہزار چار سو نینے پہلے میرے ڈو abundر میں دینا ہے ہاں دیتا ہوں ڈو Hezair میں آجہ اس طرف udو ہزار میں چاہیئے دو ہزار میں آجہ ابی بھائی آپ کیا ہوا کیا چھاتے کچھ طوبیان چکے وجو مریک وہ دیکھو میں چاہ کھڑ وہ میں بھائی سмет وہ دیکھو وہ کاؤنٹر کے بیچے دیکھو مزاق کر رہا ہوں میرے بھائی یہ چشمہ آپ نے پرسند کیا تھا یا آپ ہم سے فری میں لے جانا ہمارے دکان کی طرح بھائی آپ کو میں فری میں دے رہا ہوں مجھے سچ بتاؤں تو اس کی پرائز کے نہیں پتا یہاں کے جو آنر ہیں ان کو پتا ہے ہم صرف یہاں پرینک کرنے آئے مازرہ سر آپ کو میں نے مزاق مزاق میں کافی کچھ بول دیا اس کے لئے میں آپ سے دل سے مازرہ چاہوں گا سر ماب کیا آپ نے ماب کیا بکہ یشوہ ہماری طرف سے ایک بار آپ کیمرے میں ہاتھ ہلا دیں